موسیقی موسیقی دیکھا کہ ہمارے میتھلیس گروہ جیب جاؤ تھو موسیقی 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 ہوگیا ہے اے بابو ٹرین دل گھٹنا میں مرن سبھی لوگن کے اپنے بیراہ کمادھیم سے سرندھانجلی ہم ارپیت کرتانی اور اسو کا کل پریوار کا ساتھ اپنے گیت کے سمرپیت کرتانی ای گیت کے گوابے میں بڑا سہیوگ جے کر رہلا ہمارے دھرم کا بڑھ بھائی سری بلو یادو تری تھا دھرتی سے راجو یادو گھڑو یادو اور سوامی انگڑانند انٹر کھالیج برہن کی دھرتی سے سری جگمیندر یادو بھائی اور سری سوریش نیتا جی تیرلوکی بھائی رامپتی چچا اور سی سوڑا کی دھرتی سے دیپک پہلوان بہت پیار دولار اور ہمارے منیب جی سری بیجندر یادو بہت پریم دولار اور اس ٹیڈیو میں اتھک پریاس اور اتھک پریشرم ہمارے مار درسک اور ہمارے بڑے بھیا پیتا سمان سری رمیس سنگدی اور ریکارڈنگ پہ بیٹھے ہوئے ہمارے بڑے ہی ہو نہار اور ہمارے دل کے قریب ہمارے گھڑو بھیا سب لوگوں کے ہم پنام کرتا نہیں سواغت ابھینندن با اور ایک آنڈ آرکی ایسٹوڈیو جمنیاں سے جا رہل با بشواس با کی رہوا سب کے پسند آئے اور ہمارے انتر راشتی پہلوان کاسی بھی سونات کی دھرتی سے جو ہم کو ایک لڑکے کے طرح اپنے بیٹے کے طرح آسیر بات ملتا ہے پرمادنی پرم سمانیتی بیرہا جگت کے لیے نام چھوٹا نہیں ہے سری پٹھا منوہر پہلوان جی اور سری سنتوس پہلوان فلم ابھینیتا سب کا سواگت ہے اور جمانیاں آرکڑ کی دھرتی سے ہمارے چاچا سری سری راجے سناہر جی بڑا پیار دولار ملتا ہے لیکن بھا وہاں کئی سے بھئی آن اے بیدھاتا اے بیدھاتا کلم کیسے بچ لیتے ہوئی چھا گیا سا رے گھر گھر میں ماتم کا پہرہ کیا یہی آہ پھکو مالک منجور تھا بن گیا کال مانوں کا قاتل دا سہرہ حسر میں حس کے حسرت ارے دپھن ہو گئی حادثہ ہو گیا ٹرین سے چلتے چلتے درد سے دنیا دھرتی ارے گگن رو پڑا کٹ گئے میرے بھائی اُسرا وڑکے چلتے لوگ بتاوے لائے بابو بڑے ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے اسی طرح اسی کڑی میں ہمارے دیس میں دسارہ کا پرب من رہا ہے جب منتا تو یہاں یہ کوئی گجل کا نمونہ ہے بھی اور بھی رہا پڑے ایک دم نئی نئی گجل ہا ایک نیا کھوج ہا کیسے بھی آج دکھائے اپندر بھیا جیون میں سب کچھ کھ لیا لیکن پریم مت کریا چونکہ پریم کو پہلا ہے اچھا رہی ادھو رہا ایک ہو لائکی کونو لائکا کے دھوکھا دے لے بھیا لائکی تا چل گئی چھوڑ کے لیکن لائکوان لائکیاں کا فوٹو پا کے اوہ فوٹو وے سے ایک ہو بات کہے ایسے کہلا ارے بیوہ تھا تُو نے تُو نے ارے بیوہ تھا تُو نے پیار میں بدنام کر ڈالا لائکا کہے چین سے جینے نہ دیا چین سے مرنے نہ دیا چین سے جینے نہ دیا چین سے مرنے نہ دیا جینہ حرام کر ڈالا چین سے مرنے Holiday چین سے مرنے لا چین سے مرنے لا چین سے مرنے نہ دیا چین سے مرنے 잠깐 بھگوان اس دھرتی کے پیتا ہے لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ ایک پیتا اپنے بیٹوں کے ساتھ ایسا کام کرے گا کبھی کا لکھنی سوال کرتی ہے ہی کئیسا نایسا نا ارے بھگوان کئیسا تُو نے اے بھگوان کئیسا تُو نے ارے ہم پر ایسا نا کر ڈالا ایسا ایسا نا کر ڈالا ایسا ایسا نا کر ڈالا ایسا ایسا نا کر ڈالا اے دنیا تُو نے پالا تو کیوں ایسا کر ڈالا اے دنیا تُو نے پالا تو کیوں ایسا کر ڈالا ارے سب کچھ پیران کر ڈالا اے بابو دوست کے کربا دوست پرساسن کبا کی دوست اپن قسمت کبا کی دوست بھگوان کبا کبھی کہتے ہیں دوست کس کا کہوں دوست کس کا کہوں میں خونیا پرساسن کا سرکاری تنتریا اے رامڑیا دو ساسن کا موٹ کا تانڈو سنو جوڑا میں وہ لائیا ہے جوڑا جوڑا پھاٹک تھوڑا دھیان میں امری سر گولڈن ٹیمپل کے بغل میں ماتر دو کل میٹر دور جوڑا پھاٹک ہے جہاں ہر سال کے بھاتی اس سال بھی رامڑ دہن کا کارکرم چل رہا ہے لوگ جوٹے ہیں اور سیکڑوں لوگ ریلوے پٹری پہ کھڑے ہیں اپنے موبائل سے بیڈیو بنا رہے ہیں جلاندھر سے امریت سر میں آئے رہی جلاندھر امریت سر ایسپریس جلاندھر سے امریت سر میں آئے رہی سوکی سپیٹ سے وہ پٹری پہ لہر آئے رہی جھوٹے ہیں لوگ جھوٹے ہیں لوگ جھوٹے ہیں لوگ پاوندہ سہرات کے میلہ میں سبھی لوگ جھوٹے ہیں لوگ پاوندہ سہرات کے میلہ میں جھوٹے ہیں لوگ پاوندہ سہرات کے میلہ میں کوئی بچوں کے ساتھ کوئی تھا یا کے لانے اے بابو جوڑا بھاٹک جہاں پہ امریت سر میں راوردہن کا کارکرم چل رہا تھا راوردہن کا کارکرم چل رہا تھا ہزاروں لوگ اس راوردہن کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں سبھی لوگ میلہ میں مسکول ہیں کوئی اپنے پیتا سنگے آئی لبا تو کوئی اپنے بھائی سنگے آئی لبا کوئی اپنے ماہی سنگے آئی لبا لوگ پریوار کا سنگ میں اوہی جوڑا بھاٹک پا میلہ کا آنند لے تھوں اتنے میں جالان لہرہ امریس سر کے لیے روانہ ہوتی ہے جب روانہ بھائیل بہو بھییا تو لوگان کے پتہ نابا کی جو انہیں پل خوشی کہا کتنا جلدی گم میں تبدیل ہو جائے ٹرین چلل بھییا لیکن یہاں لوگ دہ سہرہ کا آنند لیتا لوگ اگیت جب جب ساو ناوے لا ہم کے بڑا اہوے لا اوہی سنگھونو باتنا مہرارو سیج پہے پتی پردیس میں پھول لگا کتولا سے راجاجی کھا کھا ہے بھائیا ارے گوانہ کرا کے گئیلہ 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 اٹھےلا جوانی میں اٹھےلا جوانی میں لہری آئے راجاجی اُٹھے لہ جوانی میں لہری آئے راجاجی اُٹھے لہ جوانی میں لیکن اے بابو لوگ نا سہرہ کا پاون ملا دیکھا تھا چکی رامردان نو تھا لوگ من میں للسا سجی لے با کئی سے بھی آ آرے تب بھی حوال بھائن با سب کار لوگ خوشی میں با آرے بھی حوال بھائن با سب کار آرے منہ مائے بہکو جی بیہوال بھائیل با سب کر مناوائے بہبو جی اوکھے جاتا راوڑ کے دہانوائے بابو جی لگfit اوٹے ہیں لوگ چاروں کردتے ہزاروں دوہزار پانچو ہزاروں سانکھا میں لوگ ہیں رامڈ زہن دیکھے جھتلے نارے اوری ناری خانہ دیکھے جھتلے نارے اوری نارے خانہ دیکھے جھتلے نارے اوری نارے خانہ دیکھے جھتلے نارے اوری نارے لوگ او جوڑا پھاٹک کے پتریوں پہ موبائل ویکر کے ویڈیو بنا رہے ہیں چکی اندیکھا نہیں ہے ہر سال تو یہ کارکرم ہوتا ہی ہے کسی کو کیا انگازہ ہے تب آدھت میں پرلپا آدھت میں پرلپا پرانوائے بہبو جی آدھت میں پرلپا پرانوائے بہبو جی آدھت میں پرلپا پرانوائے بہبو جی آدھت میں پرلپا پرانم آئے بابو جی ہو کھے جا تارا مڑکے آب تارا مڑ دہن کا کارکرم چرام پہ آب رام دھنو سٹھائی ہاں اور راون کا نابی میں تیر مارہی اولا بالا اپل کے ادریس کے سب لوگ آپن آپن موبائل میں قید کرے جاتے جب اپل آئل ہو بھائی تو بھائیل کا موسیقی 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 بڑا چرچا ہاں منج سے لے کر کے خال خانہ چاہیے ہاں ایسے رسول لائکا لائکی کے دخلص تن کی لائکیاں نرم رہل نرم یعنی ناجک رہل سیتھ گرمی نابرداشت رہل لیکن بڑا گھمندی رہل لائکا کرسے تنی سیتھ گرمی بچا کے چل بھو سردی گرمی لات جائی جو اٹھے کا مارے بابو جی کا پیسہ آسپیٹر میں بھین دے گی لائکا کا کا ہے آرے گورے گورے گلیا گورے گورے گلیا تو ہار چھوئی موئی گورے گورے گلیا تو ہار چھوئی موئی گورے گورے گلیا تو ہار چھوئی موئی ناجک باتے ہیاں جائی سے سے مر کے روئی آرے چھوئی جب پسینا چھوئی جب پسینا لس فسائی جائی بو چھوئی جب پسینا لس فسائی جائی بو نکلنا جیتھ دو پہریا نکلنا جیتھ دو پہریا سماریا سمارائی جائی بو نکلنا جیتھ دو پہریا لیکن لوگ جوٹے ہیں لوگ جو ٹل بہو بابو مرانوڑا کے بدھن دیکھے بدے اوئی دیکھے خاتیر اوئی امرید سر کا ایک رنجیت سنگھ نامک بالک اومر ماتر اٹھارا برسے بچپن میں ہی پیتا کا ساتھ چھوٹ گیا تین بہین ہی ہو بابو جو نبین کمار ہی بودھ مائی گھر میں ٹھے گنی لے کے بیٹھل بالی اے رنجیت سنگھر میں اکیلا کماسط لڑکا ہے من میں اچھا با کی کما کے تینو بہین کا اگر سادی ہم کہا دے تائی جیون مانو جیون ہمار سفل ہو جائی بابو جی کا ساتھ تو بچپنے میں چھوٹ گئی لیکن ہی کام آگر ہم سادیق بیعہ کرا دے وپن بہینین کا تچارگو آدمی سماج بھی کہی کہ ہو نہ ہار لے کر تینو بہنوں کو لے کر کے وہ دس آرہ کا میلا دیکھنے جوڑا پھاٹک چل دیا رنجیت سنگھ دس آرہ کا میلا دیکھے اینا ہو بابو راون مرائے کا تیاری میں رنجیت بڑا خوشی ہو میلا بہین کا سنگے دیکھے کائیسے خوش مانا بھئیہ لگتے آگینیاں جو ہی روڑ کا پتھن چالو ہو گیا سب لوگ اس خوشی میں جھوم رہے ہیں کہ برائی پا چھائی کا بھی جائے ہوگا لیکن بھائیل کا لگتے آگینیاں تُو بھانو بھائیل با لگتے آگینیاں تُو بھانو بھائیل با کالو بن کے چلا لرےلا گڑیا تیسے خوشی میں جھوم رہے ہیں کالو بن کے چلا لرےلا گڑیا تیسے خوشی میں جھوم رہے ہیں جو ہی روڑ کا پتھن چالو ہو گیا ادھر سائے کڑو لوگ وہ جوڑا پھاٹا کے پتھریوں پہ کھڑے ہیں تب تک رہتار بھڑتے ہوئے کال کا روپ دھارن کر کے وہ ٹرین ناغو جیسا پھن پھیلا کر کے دوڑی دوڑی آ رہی ہے اور ماتر ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا وائرل ویڈیو ہوا ہے پانچ سیکنڈ میں جہاں خوشی کا محول تھا وہ محول گمگین منجر میں پھتل گیا پانچ منٹ میں لوگ بھو کھلا گئے ہری ابھی تک جہاں ڈھول لگارے برج رہے تھے لوگ خوشیاں ملا رہے تھے آپس میں خوشی کے تیوہار میں گلے مل رہے تھے یہ اچانک لاسوں کا ڈھیر پڑ گیا لگتا ہے کسی کا سر کٹا کر کے کہیں اور کسی کا پہر کٹا کر کے کہیں اور کیوں کا آدھا سریریہ کٹل بہو بابو آدھا مہواں سے کچھ بولا چاہا تھا لیکن آواز نے کھلکھلا تھا کچھ لوگ کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنوں کے بارے میں لیکن لاکھوڑ سپنا اس دل میں لے کر کے اس دنیا سے رکھ ست ہو گئے یہاں تک پہ صحیح رہا لوگ اپنوں کے تلاس میں گھوم رہے ہیں لیکن گھٹنا ہی گھٹل کی تینوں بہنیاں تا صحیح سلامت ہی لیکن اپنے آنکھی کا تارا رنجیت نالوکت ہوں جب جا کے رنجیت کے دکھلی ہو بابو رنجیت کا کرہاں سے نیچے کا انگیت کٹا کے پٹری سے دور دور گرل بابا بان کیونکہ چھوٹا ہے سب سے رنجیت گوٹ میں لے کر کے اپنے بابو کے چھومت ہی چاٹا تھا ہرے بیٹا ہرے بابو ارے کیسے ہو گئے رہے بان آنکھ میں آنسو لے کر کے اپنے بھائیہ کا آدھا سرین اتنوں بہن اپنے گوٹ میں لے کر کے ہو بابو ایک بہت کھلی کھلی بھیا گیت بڑی پران ارے گانگا جی بڑی ڈے کھلی بھائیہ کا آدھا سرین ڈے کھلی بھائیہ کا آدھا سرین ڈے کھلی بھائیہ کا آدھا سرین ڈے کھلی بھائیہ کا آدھاので ڈäter کھلی بھائیہ کا آدھا سرین پانچے منٹ کا بار ہاہکار مچ گئی سمسان میں اوپٹری بدل گئی بہن دنوں رو تھائی اتنے میں ہو بابو جب خبر تھائی لل اپن اپن آدمی اپنے اپنے پریوار کے جو ہے لوگ آئے لگلوں سب لوگ دیکھا تھا روو تھا ای منجر سمسان میں بدل گئی لوگ رووے بھییا ارے بھائیا اے ہی گھاٹان آنکے ارے میلال باکھا بھائی یاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہrawہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی کوئی اپنے بابو کے کھو جاتا کوئی اپنے بوڑھی مائی کی کھو جاتا ہو بابو لوگ اپنے اپنے پریوار کے کھو جے میں بیاکول بڑھم لوگن کا حالت پاگل جیسن بننگا لوگ روے اکہ ہیں ارے کھے ہوکے مائی روے ارے کھے ہوکے باہی موسیقی ارے کھم میں ٹھو بلپا سنسار آرے ایسا نہ دین آمہ کھاوی دھاتا لوگ تو کہ دنیا کا پالا نہ ہار نہ کہلا ایک ایساں دین دیکھائی لائے پربو موسیقی لوگ روے لوگ روکے ایک بات کہے اوہ دنیا کا مالک سے تیری گھا ہو بھی آرے تجوانیاں سب کر آرے ماتی میں ملل آرے تجوانیاں سب کر ماتی میں ملل آرے بھائیاں رام رامڑ کے چلتے اجڑ گئی لبا دنیا آرے رام رامڑ کے چلتے آج امرت سرسہر سمسان بن گئی گلامی کے سمئے جرنل ڈائر نے ایک بار ایسے قتلیام جلیہ والا بھاگ میں کیا تھا تھا 1919 کی گھٹنا آج 2018 میں جیسے پورانا جکھم تاجہ ہو جاتا ہے ویسے ہی 1919 کی گھٹنا آج 2018 میں تاجہ ہو گئی یہ ریل در گھٹنا نہیں ہے یہ تو نرسہار ہے یہ قتلیام ہے یہ ریل در گھٹنا نہیں یہ نرسنہار ہے کس کی لپروائی سے ہوا پرساسن کی لپروائی سے ہوا تو پرساسن سامنے آئے لیکن ہو بابو یہاں کھ بات ہے یہ چھوڑ دا لوگ روگتے با لیکن اوپر یہ وروا ہو بابو جون تین گو بہنین کا بیچ میں رنجیت سنگھ اکیلا رالہ آج تا وہ ہوئی دنیا سے چل گئی جانگی پہ لے کے تینوں بہنین اپنے رنجیت سے ایک بات کا تھا ہی لسیا سے بیدے سیاں بیا ارے تُو ہی رہلا بابو تُو ہی ارے تُو ہی رہلا بھاری کے دیا نوا ہو بھی رہلا ارے بابو بابو جی کے مولا کا بار تو ارے کے دیکھ دیکھ کے ہم نے کہا جیت رہ نہیں ہا جاؤو بیٹا لیکن کون دین دیکھائی لہو ارے بلو ہم نے کہا مر گئی راتیاں تُو جیتا ہو بابو آج مائی بہو رہیا کئی سے جی ہی ہو بابو کئی سے جی بہین ایک بات کا لے ارے اپنے بہینی یعنکے ارے دل دل میں چھوڑی گئی لہ آئی لوگ حرام اوڑی کا پھاناوہ ہو پیرانا ارے آبو کے کر ہاتھا با میں بانال جائی رکھی آؤ ارے کے کر پورا سپنا ہاں ہو پیرانا ارے بابو جب راکھی کا تیوہار آئی رہ بابو تک کل بہین اپن بہائی کی راکھی بنیا رے بابو ہم نے کہا تین بہین کیکرا کے کھوڑا جائی رے بابو کیکرا کے کھوڑا جائی ہم ان کا تک ایسا ہوں اپنا دل پا پتھر راکھے برداس بھی کلے کے لیکن جون گھروا میں مائی توڑے سہارا جیت رہ لیا اوکر کا آہالوئی رے بابو اوکر کا آہالوئی مائی کا بارے میں اُلاس سے بہین کہا ارے مائی باورا ہی آکے ارے گودیا اجڑی گئی لی ارے کال بائی لی تو آہالوئی رے کھانا دانا ہاں ہو پیرانا اے بابو اس گھٹنا کو جب لائیو ٹیلی کاس دکھایا گیا پوڑے ہندوستان میں ہڑکپ مچ گیا جس کے گھر میں بیجے دسمی کا بیجے اُتصو منایا جا رہا تھا اس کے گھر میں ماتم کا کہاں چل پڑا تو مجبور ہو کے گلتیوں کو کبھی لکھتے ہیں پہپٹ میں موسیقی ارہ تا ایسن گم دین بھائی لگا ارہ گھٹا ناما وہ ہی دا سہارا کے ارہ سوک سندھوں میں ڈوب گئی لی گاگا ناما وہ ہی دا سہارا کے ارہ باپ ارہ باپ اب تو ہڑکٹ مچ گیا نا پر ساسن بھی ہڑکٹ میں آ گئی جواب دینا پڑے گا لگتا ہے کہ پوری سہار ایمبولینس کے سائرن سے گونج اٹھا ارہ تو کوئی تڑپت باہ سپیٹن میں ارہ کٹی کٹی مرے بیرہ ناما ہو ارہ کوئی کے لسیا جاتا بھائیہ ارہ وہ ہی ایس مصا ناما ہو کوئی اسپطال میں جاتے جاتے دم تھوڑ دیتا ارہ کوئی تا وہی اسپورٹ ڈیٹ کوئی کیس نسان ترپ لے جائی جاتا لیکن ارہ تا کوئی کے مانگیا ارہ سونا بھائی لے بھائیہ وہی دا سہارا کے ارہ ایسا لے آئی لے ماری کے ارہ ایسا لے ماری کے ارہ ایسا لے ماری کے لیے نیتا اور پرساسن کا مجمع لگا ہے جوڑا پھاٹک بھی تا آلہاں میں بھاوہ بھائیہ ارے تا کوئی نئی کھے جانت بھائیہ ارے کوئی نئی کھے جانت بھائیہ ارے ہو نی ہو نا حریہ بابو کبک کتر نئیہ کھا ہمارڈو بھی ماجہ دھا آئے ہو تید ہاتھ آیا ایسن ڈالالاں بھی پتیاں بابو ڈالالاں سب کربا گیاں ڈائی دیہ لہو مجا آبکے کر پوجا پاٹھا ڈالالاں بھی بیسی جانت بیسی جانت بھائیہ ڈالالاں سب کھا راتا ڈالالاں بھی مجایے جنرات کے ملال ایسان سجال ساراکتا ایسان موٹی آجا وانیان میں دھی حلا مالک دھار دھار میں سب ہی کتھا حل پر ایلا پربو ایک اونا گلتی کا سجا ہاں پربو لوگ روے بلکھے آخیر گلتی تو کرنے والے کر دیئے لیکن دوکھو کرا سے پوچھا ہو پنچو جکر مانگ کا سنور اویدہ سہرہ کا میلا میں کٹ گئی لے جکر گودی کا یکی سہرہ اویدہ سہرہ کا میلا میں کٹ گئی لے جکر بھائی کا بہن کا بھائی آن بان سان راکھی اویدہ سہرہ کا میلا میں کٹ گئی آج تو لوگ جا کے بڑا بڑا وعدہ کرتا پانچ پانچ لاکھ کم مواؤ جا بھی ایک پنجاب سرکار دی ہے لیکن ہم پوچھا تھے کہ کار پانچ لاکھ روپی آوا سے کیوں کا خوشی یا کیوں کا سوانگ آجیں اے تو پہلے سوچنا چاہیئے تھا نا اتنی بہاری چوک کس کے اور سے وہی ہے اس کو سمجھنا ہوگا انتیم لائن میں کھڑی کا بھاو لکھل گئے ہیں موسیقی اور چالے گئے جنگے سابق آرہا اور پرین میں کٹائی کے کہاں گیا اس دیش کا چوکی دار جو ہر موڑ پہ اس دیش کا جنتاں کا سیوک بننے والا تھا یہ گلتی کس کی ہے کس کے کاراں نے اتنا بڑا نرسہار ہوا پی ام سی ام ستہ دھاری پی ام سی ام ستہ دھاری اگر دھیان دے تیتنا بڑا تھا گھٹنا نہ ہوئی پی ام سی ام ستہ دھاری ارہ تجے کھر چلتے ازدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد موسیقی بابو جب ایک ہٹنا ہو رہا تھا تو ہمارے ماننی مہدے پی ام صاحب اس سمیں دلی میں رامڑ بد کر رہے تھے دسانند کا بد کر رہے تھے آئے ہر ہمارا دیش کا جنتا کا کرے جا پا ریل دوڑت رہلا دلی میں دس کم در پاکی رہو آئے جے کرے ساسنے میں بھائیل سوکت کر گردر ساری رہو آئے ہر موڈی جی تیر چلاوت رہنا آئے ہر احمان کا کرے جا کٹات رہا تب آئے ہر احمان کا کرے جنگیر آئے ہر احمان کا کرے جنگیر پورا دیش سوال کرنا چاہتا ہے ایک اکھر گلتی ہے کب تک کب تک پرساسن کی چوک کہا جائے اس سرکار کی چوک کہا جائے آئے گلتیوں سے تو سیکھنا چاہیے نا اب ان کاسی بن آلس کی دردی پہ پھلائیوں بھر کی گھٹنا آتا جا ہے کتنے نردوس مارے گئے یہ کس کی گھٹنا تھی کس کا درد تھا اور آج اتنا بڑا دسہرہ کے دن اس گھٹنا سے سمجھنا چاہیے ہم لوگوں کا کام ہے کس سندیس پہنچانا ہر گھر میں ہر پریوار میں باقی آپ لوگوں کو سوچنا ہے آئے اسی گھٹنا سے کب تک میرا دیش جوجتا رہے گا گرو گھرانے کا پرچہ ہوئی گرو پیہاری گرو گرس گرو رام اللہن گرو کاری ارے سوارگ گئے ارے چندر کا کبھی پچھل گی بنے پجھاری ارے جوانیاں سب کرماتی میں ملل ارے چندر کا کبھی جو کھن کے رہ تھا کہ مہرانیاں جوانیاں سب کرماتی میں ملل سب کرماتی میں ملل سب کرماتی میں ملل ارے چندر کا کبھی جو کھنیاں سب کرماتی میں ملل 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 سب کرماتی میں ملل